ہمارا رمضان سپیشل چل رہا ہے تو آج ہم دو ریسپی بنائیں گے بہت ریسپی سی بڑے مزی کی بنائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی دیکھیں 200 گرام میں نے چکن لیا تھا اس کو سٹپس میں کٹ لیا ہے اس کو ہم ریڈ چیٹوز کو سے پوٹ کریں گے بہت مزی کے بنتے ہیں نمک ڈالا میں نے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون پی سی لال میرچ اٹھ کریں ہوں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اٹھ کیے اس کے اندر ون ٹی بل سپون میں اس میں سویا سوس اٹھ کریں ہوں ون ٹی سپون اس کے اندر میں وینیگر اٹھ کر رہی ہوں ایک انڈا اس میں میں اٹھ کروں گی اور اس کو ہم میرینیٹ کریں تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لیے کور کر کے رکھیں گے اور پھر ہم اس کو چیٹوز کو ہم بلکل باری کرش کر لیں گے اور اس سے ہم کوٹ کر کے اور اس کو ہم فرائی کریں گے بہت مزی کے بنتے ہیں اس کو آپ ضرور رائے کی دیئے گا چیٹوز کا فلیور بہت مزی کا ہوتا ہے ریڈ چیٹوز کا تو بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں اس کو آپ ضرور رائے کیجئے گا بہت اچھے بلتے ہیں اب دوسری ریسپی ہم پکوڑوں کی بنائیں گے کیبیج اور پیاز سے پیسن لیا ہے دیکھیں میں نے دیڑھ کپ اور اس میں میں نے بلکل فائن چوب کر کے رکھائے کیبیج اور یہ میں نے پیاز بھی لیے اس کو بھی بلکل فائن چوب کر لیے میں نے بڑے کرسپی سے بہت مزی کے بنتے ہیں اس کو افتاری کے اندر آپ ضرور پائے کیجئے گا بہت مزی کے لگتے ہیں یہ دیکھیں ہرا دنیا ہری مرچے چٹ پٹھے سے بنائیں گے تھوڑے سپائسی سے نمک ایٹ کر رہی ہیں اس کے اندر ہزبیٹ جائے کا ہر سپائے کیا ہے مزی کے لیے میں نے دیکھ چلی پاڑکے 1 ڈیسپون میں نے ایک چلی پورٹ کیا ہے سیرا پورٹ ہے ایک چلی پورٹ کیا ہے اور اس کو ہم پہلے اس طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ جو پیاز کا جو بھی اس میں مویسٹر ہو اور کیبیج کا بھی جو کٹائے وہ اس میں ہو جائے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کتنا پانی ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ اس کے اندر پانی نہیں ایڈ کریں گے دیکھیں اب اس طرح مکس کرنے سے کتنا اس کے اندر جو ہے مویسچر آگے آئے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے گا ویڈیو اٹلیس 3-4 منٹ وچ کیا کریں پھر سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں تھوڑا تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کے ایڈ کریں گے ڈاریکٹ پانی کبھی ایڈ نہیں کریں ورنہ وہ پتلا ہو جاتا ہے تو پھر پکوڑے اچھے نہیں بنتے اتنے کرسپی اور لچھے والے پکوڑے بنتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں دیکھیں پیٹر ہمارا بلکل ریڈی ہے اب یہ اس کو دیکھیں میں نے یہ بلکل اس کو باریک اس کو کر لیا تھا ہم اس کے اندر کوٹ کریں گے ریڈ چیٹوز کو اور پھر ہم اس کو فرائی کریں گے اچھے سے بڑی سمپل سی ریسپی ہے بہت آسان سی بہت کل کوئک سی تیار ہو جاتی ہے فائیو ٹو سکس منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے اس کو آپ بچوں کو بڑی پسند آتی ہے اس کو آپ رمضان میں ضرور ٹرائی کریں بہت مزیگی لگتی ہے یہ اوائل دیکھیں میں نے تیز گرم کیا ہوا ہے اور اس کو ہم ڈالا ہوا ہے ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر بعد چلائیں گے چلائیا ہے میں نے ورنہ اس کا کرسپ ہٹنے کا خطرہ ہوتا ہے ایک دم آپ کچھا ڈال کے بلکل نہ چلائیں جب تک آپ دیکھیں ایک سائٹ سے تھوڑی سیک نہیں گئے ہو تو پھر ہم اس کو دیکھیں کتنے زبردر سے ہمارے پھر یہ ریسپی سے فنگرز تیار ہوئے ریڈ چوٹو کوٹیڈ کے اور کھانے میں بھی اتنے ہی ٹیسٹی لگتے ہیں جتنے دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں اور بچوں کو بڑے پسند آتے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اب ہم پکونے تر لیتے ہیں میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور چینل جس نے سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ چاہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں پیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں کتنے زبردست سے کتنے خوبصورت سے کلر کے ہمارے پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں اور اتنے کسپی سے بنیں یہ اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا کیچپ کے ساتھ کھائیں ہری چٹنی کے ساتھ کھائیں بہت مزگے لگتے ہیں افتاری میں تو آپ کو بتا ہے پکوڑوں کے بینے افتاری ہوتی نہیں ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انسٹاگرام ٹک ٹاک کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیار اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں